اصل میں کیا ہے ہم لوگ اب جس زمانے میں جی رہے ہیں ہائی فائی زمانہ ہو گیا اب مساجد پہلے کی طرح نہیں ہو گئی ہے مساجد بھی ہائی فائی فائی سٹار ہوتلوں کی طرح مساجد ہو گئی ہیں تو اب ہم کو یہ سارے مسائل سمجھنے میں ذرا دشواری ہو رہی ہے پہلے سمپل مسجد اللہ تعالی نے ساری زمین کو مسجد بنایا جس کو مسجد بنایا؟ سارے زمین کو اور زمین کے اوپر کیا رہتا؟ ریتی مٹی ریتی اور انسان کی توازو اور بندگی خوشو اور خضو اور آجزی اور انکساری اس کا مٹی میں بیٹھنے مچ رہتی ایک آقا ہے تو اس کا نوکر اور خادم کہاں بیٹھتا؟ دور اس کے فرش سے ہٹ کے ادھر دور بیٹھتا اس کے آجزی اور انکساری کی دلیل رہتی تو آپ بندے بھی ہیں اور پھر ہائی فائی فرش کے اوپر بیٹھ کے عبادت کرتے ایسی کئی کی بندگی ہے وہ تو بندگی میں بندگی بلے تو ایک آقا ہے ایک بندہ ہے ایک غلام ہے ایک آقا ہے ہم غلام ہیں بلکہ غلام سے بھی زیادہ گئی ہوئی کیفیت ہے ہماری اللہ کے سامنے تو اس حساب سے آجزی ویسی رہنا نا اب کوئی غلام رہا تو کہاں بیٹھتا ہوں کوئی بھی غریب آدمی فقیر آدمی آیا تو کہاں بیٹھتا سیٹھ لوگاں اوپر بیٹھتے مالک لوگاں اوپر بیٹھتے جو بھی ان کا مقام رہتا وہاں بیٹھتے دوسرے جو غریباں رہتے نوکران چاکران رہتے جو جتہ زیادہ کم تر رہتا انہیں اتھے زیادہ دور بیٹھتا کوئی چپلوں کے پاس بیٹھتا کوئی نچے مٹی پہ بیٹھتا تو وہ ان کے آجزی کی اور ان کے کم تر ہونے کی علامت رہی تھی تو وہ ہمارے ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے بس اس کے پاس مال ہے اس کے پاس اہدا ہے تو اہدے کو دیکھ کے مال کو دیکھ کے انہیں جو ہے سو اپنے آپ کو اتنا کم تر سمجھتا کہ وہ بیچارا جا کے اس کے چپلوں میں بیٹھ رہا صاحب آپ بڑے ہیں صاحب آپ مالک ہیں صاحب ہم کیا غریب ہیں صاحب ہم تو انہوں کیوں تو انہوں اپنی آجزی اور انکساری کا اظہار کر رہے ہیں ایک بندہ دوسرے بندے کے سامنے آجزی انکساری کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ تو بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالنے کے لئے رسولوں کو بھیجتا ہے اور اصل بندگی جس کی کرنا چاہیے اس کے پاس ہم ہائی فائی انداز میں بندگی کر رہے ہیں ایسی لگا کے نچے فرش بچھا کے خالی نہ بچھا کے زمین ریتی پیشانی کو نہیں لگنا مٹی نہیں لگنا ہاتھوں کو مٹی نہیں لگنا دھول نہیں لگنا یہ اتا کر رو فر کئی کو باوا آپ کیا خدا ادا ہیں یا کیا ہے آپ کس کے سامنے کر رو فر بتا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں کر رو فر بتانے کے لئے آئے ہیں ٹپ ٹاپ بتانے کے لئے آئے ہیں تو نماز در اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہوا کرتی تھی مسجد نبوی جو تھی وہ مٹی کی تھی اس کے اوپر ریتی لاکے ڈال دیئے تھے چبنا نہیں کنکریاں ملکے ریتی لاکے ڈال دیئے تھے تو سجدے کی حالت میں بھی پیشانی ڈائرک بغیر کسی کپڑے کے ہم لوگ آج جو جائے نمازے بچھا رہے ہیں وہ جائے نمازے بھی نہیں تھی کچھ بھی ڈائرک اس کنکر کے اوپر اس ریتی کے اوپر سجدہ ہوتا تھا تو اس سے پتا چلتا بندگی کس کو بولتے آجزی کس کو بولتے انکساری کس کو بولتے خدا کے سامنے پیشانی رگڑنا اس کو بولتے ایمہ ایسا خالی انہوں پہ جھگے اٹھ کے جھگے اٹھ کے کرے تو یہ پیشانی رگڑنا ہوئی ہے اب انہوں جو ہے اس کو کرسی سے نچے اترتے نہیں انہوں خالی سے نچے نماز پڑھتے نہیں پڑھے تو ان کے پیروں میں چھپتے مہندیاں لگے ہوئے ہیں ایسی کیفیت ہو گئی ہماری ہماری عبادتیں ایسی ہو رہی ہیں اللہ خبول فرمائے آپ جیسی بھی ہو رہی ہے یا حال ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سردی کی حالت میں حالانکہ اندر سے بھی کرے تو ہو جاتا لیکن سنت ہے رسول نے بھی ایسا ہی کیا ہے اس لئے انہوں بھی ایسیج کرتے تھے باہر نکال سجدیں اندر جبے سے باہر ہاتھ نکال کے ڈائریک کنکریوں پر رکھتے تھے پیشانیاں بھی کنکری پر رکھا کرتے تھے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدہ فرمایا کرتے تھے نیچے کنکر بچھا ہوا ہے اوپر سے باریش ہو گئی چھت خجور کے ڈالیاں ڈالی ہوئی تھی اس کی چھت تھی ٹپک کے بارش کا پانی پورا نیچے آ گیا اس کے بعد نماز ہو رہی ہے فجر کی ویسے ہی کچھے حصے میں پانی بھی ہے کیچڑ بھی ہے ریتی بھی ہے پانی گرا ہوا اس میں نماز پڑھے ہیں پیشانی کو وہی ریتی لگی ہوئی ہے کیچڑ لگا ہوا ہے پر لیے ویسے ہی نماز پڑھے ہیں وہ رحمت اللہ العالمین تھے انہوں انہوں سارے نبیوں کے سردار تھے تو ان کا سجدہ ایسا مٹی میں تھا جس پہ پانی بھی گرا ہوا تھا بارش کا کیچڑ بھی تھا سب تھا پیشانی کو لگا تو اپنی پیشانی اللہ کے بارگاہ میں ایسا جھکاتے تھے وہ اور اس میں زلط محسوس نہیں کرتے تھے برا محسوس نہیں کرتے تھے ہم لوگ آتو اس پہ کوئی پیشانی کو ذرہ وہ نہیں لگنا بڑھ رہے ہیں دھول نہیں لگنا تب مٹی پہ کب سجدہ کرنا اب یہ سب خالی نہ ہٹا کے ہمارے پاس اگر ریتیاں ڈالے تو آپ حیثوں مسلیاں بھی اور کم ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ کیا ہے نمازوں کو بھی ہم لوگوں نے کیا کر لیا ہے اب جو اب اور غور کریں گے آپ مساجد میں جہاں ائر کنڈیشن ہے وہاں لوگ آ جاتے ہیں اور نہیں بھئی یہ در بھدگرمی ہوتی وہاں آ جائیں گے تو اب ایسا حال ہو گیا آپ تو آپ جتا ہائی فائی بناتے جائیں گے عبادت بھی ہائی فائی بن رہی ہے تو عبادت کا مقصد ختم ہو گیا اور تعیش کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں احادیث میں اس قسم کی چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے جتنا پرحس کیا جائے اچھا ہے سادگی ہی میں مزہ بھی ہے لطف بھی ہے بندگی بھی ہے بندگی کا مزہ اور آجزی اور کس کو بولتے ہیں خدا اللہ مالک آقا وہ اس کا مرتبہ کیسا ہے اور ہم اس کے بندے ہیں غلام ہیں تو ہمارا کیا مرتبہ ہے وہ ہی چھے مٹی میں مٹی میں ہمارا سر جھکا ہوا رہنا مٹی سے مس ہونا تو وہ غرور تکبر وغیرہ سب نکلتا پانچ وقت مٹی سے آدمی ذرا ملا تو اپنی پیشانی مٹی میں رکھا تو سمجھ میں آتا کہ ارے بھائی یہ ایک مٹی سے پیدا ہوئی ہے یہ ایک مٹی میں جانا ہے اور یہی مٹی سے ہمارا سارا واسطہ ہے اتنی متبری کرنے کی کیا ضرورت ہے خوشی صاحب ایک سلاح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امار فاروخ رضی اللہ سے یہ با ثابت ہو رہی ہے کہ سردیوں کے موسم میں ہاں جھوبے کے اندر رکھا کرتے تھے اور جب سجدہ کرنا ہوتا تو جھوبے سے باہر نکال کر یعنی زمین پر رکھ کر وہ سجدہ کرتے پیشانی بھی کنکریوں سے زمین مٹی سے لگاتے اور ہاں بھی جو ہے ہتیلیاں بھی زمین سے ترچ کرتے لگاتے ہیں تو کیا آج بھی ہم اس حدیث مبارک پر عمل کر سکتے ہیں کیا ضرورت ہے کیا سردیوں کے موسم میں اگر گلفز نہیں ہیں آج مدودہ زمانے میں گلفز کی سہولت اور آسانی آگئی ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زمانے میں صحابہ تابعی مغرہ کے زمانے میں یہ گلفز کی شکل میں ایسی کوئی چیزیں ایجاد نہیں ہوئی جو چیزیں آج ایجاد ہو گئی ہیں نکل گئی ہیں اور مارکٹ میں لانچ ہو چکی ہیں تو یہ سہولتیں گلفز وغیرہ پہننے کی دستانے جس کون کہتے ہیں اس میں اون کے بھی آتے ہیں کپڑوں کے بھی دستانے آتے ہیں اور لیدر کے بھی آتے ہیں فارم کے بھی آتے ہیں تو مختلف قسم کے دستانے وغیرہ جو ہے آتے ہیں آپ کوئی دستانے پہن رہے ہیں تو ان کو چھوپے میں ہاتھ دالنے کی ضرورتی نہیں ہے اگر دستانے نہیں ہیں گلفز نہیں ہیں تو کیا آج بھی چھپے میں ہاتھ ڈال کر نماز پڑھ سکتے ہیں بات دیکھئے لباس کونسا بھی پہنیے چھپا یا کرتا چھپا پہنو کرتا پہنو اپنے اپنے علاقے کے حساب سے جو پہننا ہے پہنو موسم کے حساب سے جو پہننا ہے پہنو بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ زمین کے اوپر ٹکنا آپ کی پیشانی ڈائرک زمین پر ٹکنا یہ بہتر ہے بنیزبت کپڑوں کے اوپر ٹکنے سے اس میں تھوڑا متبری کی بات ہے وہ بندے کی کیا وہ مزا نہیں ہے بندہ ہے تو بندے جتی زیادہ آجزی اور خاک ساری رہے گی خاک ساری کس کو بولتے ہیں خاک بولے تو مٹی مٹے میں ملنا مٹی میں بیٹھنا مٹی میں پیشانی رکھنا اپنے آپ کو مٹی میں رکھنا خاک ساری ہے یہ تو تکبر نہیں آتا اور تکبر نہیں آیا تو سارے معاملات درست ہو جاتے اور ایک تکبر آ گیا تو سو اب عبادت آ اعبادت آ سو اب ایک طرف ہو جاتے آدمی پلکل نکل جاتا تو اصل وہ مقصد ہے کہ عبادت میں زمین سے مس ہونا چاہیے کیا پہنتے پہنو کیا کر لیتے کر لو وہ الگ چیز ہے اب یہ حدیث نمبر ہے ایک سو اکاون اکھبار اکاون اکھبار